محمدہو مصنی علی رسولِ القریم اللہم مصنی علی محمد وعنی محمد وعنی محمد وعنی مصنی علی حضرات یہ دوبی گاک کا میدان ہے مجھے وہ منظر یاد ہے کہ آبا شوش کاشمیری تشریف فرماتے اور حافظ احسان الہی زہیر خطاب فرمائے تھے مولانا یوسف انور ساتھ دوسرے بزرگ دواں ہیں میں اس طرح پنڈال میں بیٹھا تھا حافظ احسان الہی زہیر تازہ تازہ پڑھ کے مدینہ انیسٹی سے پاکستان تصریف لائے تھے اس وقت حافظ احسان الہی زہیر تھے چوڑی دار پجامہ تھا پہنا ہوا کرتا پہنا ہوا تھا اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہی میدان تھا وہ حافظ احسان الہی زہیر سے اننامہ احسان الہی زہیر بنا وقت کے حکمرانوں کو لکارا لکارا اور اپنی بات کی اور پھر اہل حدیث عوام کو جنجورا اور اس جنجورنے کا یہ بات ثابت ہوئی کہ ملک پاکستان میں اہل حدیث سینہ تام کر باہر نکلا کرتے تھے اور آج تک نکل رہے انشاء اللہ العزیز یہ دوبیگار کا دلو دیوار اس بات کی گواہی دیتا ہے ابھی بھی اور آج بھی وہ گواہ ہے کہ یہاں وہ مرد کلندر آیا تھا آج جس جرت سے جس بہادری کا جس جذبے کے ساتھ جس عزب کا میرے امیر علامہ ساند امیر صاحب نے آپ کے سامنے دل کھوڑ کے لکھ دیا ہے اور اس تاریخ کو یاد کروایا ہے کہ جناب اس ملک پاکستان کے بحی خواہ ہے تو اہل حدیث ہے آپ کو جگانے کے لیے آئے ہیں قرآن و سنت کے لیے آپ کو جگانے کے لیے آئے ہیں اس تحکام پاکستان کے لیے آپ کو جگانے کے لیے آئے ہیں قرآن و سنت کی لرکار آپ کو بلند و بالا کرنے کے لیے آپ کو جگانے کے لیے آئے ہیں مکہ مدینے کی حفاظت کے لیے تیار ہو مکہ مدینے کی حفاظت کے لیے تیار ہو واؤ نواز شریف تینو محقیق ہوا واؤ شباز شریف آنگے جی جیڑا بل پاس کیتا ہے نا کہ مرد مو ایک کڑا پہنا دیتا جائے گا اللہ کرے کہ تیار شباز شریف انو کڑا پہنا دیتا جائے ہے جی ایک بی بی نے نا ایک بی بی نے اگلے دن اخبار چھے شباز شریف صاحب دی ایک بی بی نے اگلے دن اے انعام کر چھڑے ہیں اپی میرے تے ہو رہے ہیں ظلم و ضیعتی ہو رہی ہے تیار اس اخبار دی گواہی کافی نہیں علماء دی جماعت اور گواہی کافی نہیں شباز شریف انو اگر کڑا پیا ہوئے تے ایس طرح باروں دی لنگے جڑا اندر مشینری پئی ہو نہیں ہے انہیں دسنے بھی او آگیا ہی او او آگیا ہی ہے دی اس واسطے میاں برادران جس طرح میرے امیر نے بات فرمائی ہے کہ ہم نے آپ کا ساتھ کیوں دیا ہے صرف اور صرف پاکستان کے استحکام کے لیے آپ نے جو وعدہ کیا تھا جامعہ محمدیہ گجرہ والا میں اور میرے شاک الحدیث مولانا عبداللہ صاحب کے سامنے کہ مجھے اگر موقع ملا تو میں پاکستان میں قرآن و سنت کا دفاظ کروں گا اسلام کا بحال اسلام کا ارے نظام لاؤں گا ہم تو اس لیے آپ کا ساتھ ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ غیر محسوس طریقے کے ساتھ آپ کے جو مشیران ہیں وہ غیر محسوس طریقے کے ساتھ آپ کو دوبارہ جندہ بیجنے کی تیاری کروا رہے ہیں دوبارہ جندہ بیجنے کی تیاری کروا رہے ہیں ابھی پھر اٹھیں چلو کھانا لہذا اپنے مشیران کی باتوں میں نہ جاؤ ورنہ پھر پاکستان کی جدائی آپ کو محسوس ہوگی اور فیصلہ بات کی اس شہر کے ایک شخصیت کو بھی ایک دعوت دیتا ہوں وہ رانہ سناولہ صاحب ہے ماشاءاللہ وزیر قانون ہے موچوں والے ہیں رانہ صاحب آپ وزیر رہے بے شک رہے آپ قانون کے وزیر رہے بے شک رہے سیاست دال بنے بے شک بنے لیکن مفتی نہ بنے مفتی مفتی نہ بنے عالم نہ بنے آپ کو علم کی علم کی قرآن و سنت کے علم کی آپ الہ بیدھا بھی واقع نہیں ہے میرا آپ کو مشورہ ہے جنگ سے آیا ہوں میرا آپ کو مشورہ ہے کہ تھوڑی سی موچے ہلکی کر کے تھوڑی سی داری بدعا کے زیادہ کر کے جامعہ سلفیہ تشریف لے جائیں وہاں شیوخ الحدیث تشریف فرما ہے وہ آپ کو قرآن و سنت سمجھائیں گے بتائیں گے اور پھر آکے نا بل جو وہ کہیں شیوخ الحدیث وہ بل پاس کروائیں انشاءاللہ ہماری سر آنکھوں پر ہوگا اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو علماء کا جمع گفیر ہے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ذمہ دار ذمہ دار سکریٹ کا ذمہ دار خطیب ہوں میرے ویر میرے بھائی میرے زلہ جنگ سے آئے ہوئے نوجوان بوڑے بھائی دوست اہباد اور جتنا کافلہ لے کر آئے ہیں مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ بارہ بسوں کا کافلہ ماشاءاللہ میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں مشکول ہوں اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ دنیا بھی بہتر فرما دے آخر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان